سلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں سلی اللہ مرحبا جی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو شاندیت کہتے ہیں میٹرومن نیوز کی ماہرہ بالاول کی خصوصی نشریات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے آقا کو میرے سرکار کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے اور اس کی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جب ہم روشنی حاصل کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام ثبوت ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کی غرص سے اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ بھی ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں یہ شہر کبھی نہ چھوڑتا یہ اللہ کا شہر ہے یا خان کعبہ ہے اور مجھے بہت عزید ہے اگر تیرا حکم نہ ہوتا یا یہ زمین جو ہے مکہ کی میرے لیے اتنی تنگ نہ کر دی جاتی تو میں کبھی یہ سرزمین چھوڑ کر نہیں جاتا مدینہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں بیت اللہ میں خان کعبہ کے جو اس وقت کے متولی تھے عثمان بن طلح شہبی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خان کعبہ کا دروازہ کھول دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عبادت کر سکیں اور خاندان بنی حاشم سے تعلق رکھنے کے حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بھی تھا کہ وہ خان کعبہ کے اندر عبادت کر سکتے لیکن عثمان بن طلح شہبی نے بڑی شقی القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف انکار فرما دیا کہ قریش کے جو سرداران ہیں وہ انہوں نے اجازت نہیں تھی بھی اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول سکتا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرما دیا کہ عثمان بن طلح یہ بات یاد رکھنا کہ ایک دن آئے گا جب میں اور تم آمنے سامنے ہوں گے لیکن تم اس وقت میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوگے تاریخ گواہ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور خان کعبہ کے اندر جو بت نصد تھے ان کو توڑنے کا موقع آیا تو خان کعبہ کی چابی منگوانے کے لیے عثمان بن طلح کو بلوایا گیا اب یہ وہی عثمان بن طلح ہے جس نے حجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف انکار کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن طلح سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں تم سے اس بات کی درخواست کر رہا تھا کہ خان کعبہ کا دروازہ کھول دو لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو اس پر عثمان بن طلح نے کہا کہ آپ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں بنی حاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور میں آپ سے خیر کی ہی توقع رکھتا ہوں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی برداشت زب کا آپ یعنی ایک مثال ملاحظہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ جو چابی خان کعبہ کی ہوتی ہے وہ عثمان بن طلح یہ اس کے خاندان کو بخش دی ہم میں سے کوئی شخص اگر ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا کہیں کوئی اختلفی ہو جاتی تو شاید ہم کسی بھی صورت اس شخص ہو گیا اس کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرتے یہ ہے درگزر یہ ہے برداشت یہ ہے تحمل اور یہ ہے معاف کر دینا یعنی ایک چیز پر قادر ہوتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ہیں دو دو جہانوں کے تاجدار ہیں مکہ فتح ہو چکا ہے کہیں سے کوئی ریزسٹنس نہیں آئی اور تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ناظرین اس محفل کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ایک مشہور معروف سنہ خواہ ناتخواہ موجود ہیں عبدالحفیظ طیبی صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب عبدالحفیظ طیبی صاحب سلاللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ حبیب اللہ میرے حضور سے صاحبِ کمال کوئی نہیں میرے حضور سے صاحبِ کمال کوئی نہیں وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں وہ بے مثال ہیں ان کی مثال کوئی نہیں میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں اسی لیے میرا ان سے سوال کوئی نہیں اسی لیے میرا ان سے سوال کوئی نہیں حضور ہی کے کرم سے گزر رہی ہے حیار حضور ہی کے کرم سے گزر رہی ہے حیار وہ جو نہ ہوں تو ہمارا بھی حال کوئی نہیں وہ جو نہ ہوں تو ہمارا بھی حال کوئی نہیں میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں زمان بھر میں کروڑوں ہیں آشکِ رسول مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں زمانہ روٹ رہا ہے تو روٹ نے دو اسے وہ جو میرے ہیں تو مجھ کو ملال کوئی نہیں میرے حضور صاحبِ کمال کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ عبدالعفیز طیبی صاحب ناظرین بے شک وہ جو میرے ہیں تو پھر مجھ کو ملال کوئی نہیں بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا درخواست کروں گا جعوید اقبال قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت پاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب جعوید اقبال قادری صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکہ یا حبیب اللہ اے رسول امی خاتم المرسلی تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا با صدق کو یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ جملہ اصف سے خود سجا بنایا تجھے جملہ اصف سے خود سجا تجھے اے ازل کے حسی اے عبد کے حسی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں نہیں بز میں کون نے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مل مل زر میں لا ہی گئی بز میں کون نے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مل زر میں لا ہی گئی سید سید او ولی سید آخری تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں کوئی بدلائے کیسے سرا پا لکھوں کوئی ہے وہ کے جسے کو میں تجھسا کہوں کوئی کوئی بتلائے کیسے سرا پا لکھوں کوئی ہے وہ کے جسے کو میں تجھسا کہوں ہوں توبہ 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 نہیں توبہ توبہ نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرزلی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا با صدق کو یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاق اللہ بہت شکریہ جعوید اقبال قادی صاحب بہت خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت آپ نے حاصل کی ناظرین اب میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جنہاں اب قاری فیصل چشتی سلی اللہ نبی ناں صلی اللہ محمد 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 ؑ جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ مانگے فروزاں وہ نئی یرتاباں تو کیا تُو نے دیکھا وہ موسم بدلنا وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھیلنا وہ پتھر زمین پر پھولوں کا کھیلنا وہ عرشِ اولا کا زمین پر اترنا وہ عرشِ اولا کا زمین پر اترنا جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو ہاں اترا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ مہِ فروزاں وہ نئی یرتاباں تو کیا تُو نے دیکھا ہے قرآن کو چلتے کہ سہرہ میں جیسے دریاں ہو بہتے کہ سہرہ میں جیسے دریاں ہو بہتے وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے ہاں وہ تاریک راتوں میں سورج نکلتے جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو ہاں نکلا ہے جو ہاں نکلا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ مہِ فروزاں وہ نئی یرتاباں تو کیا تُو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر وہ طائف کی وعدی وہ دعور کا دل بر ہاں وہ طائف کی وعدی وہ دعور کا دل بر جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے تو کیا تُو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں غیب تلک یہ زمانہ کہ حیرت میں غیب تلک یہ زمانہ وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے یہ جو آ رہا ہے یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماغ فدوزاں وہ نہیں یر تابا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا بہت شکریہ آقاری فیصل تشتی آپ کا ناظرین یہاں ہماری ٹرانسپیشن کا یہ حصہ جو ہے یہ اختتام پر پہنچتا ہے اور اب نیوز بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے حافظ قاری ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب اور تقریر بھی کریں گے خطاب بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی فرمائیں گے تو ناظرین اب کچھ دیرے کے لیے مجھے پلند اقبال کو اجازت دیجئے آج کے ہماری یہ جو محفل ہے اس کا یہ حصہ اپنے خطام پر پہنچتا ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سلی اللہ پکاروں سرکار آ رہے ہیں سلی اللہ مرحبا سلی اللہ مرحبا سلی اللہ